اسرائیل کے نئے وزیراعظم مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ماہرین کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا اسرائیل کی نئی حکومت کے حوالے سے بتایا جارہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اسرائیل کے موجودہ وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ مجوزہ نئی آنے والی حکومت ان کی جگہ لے گی جس کے بعد اسرائیل کو ملکی سلامتی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جبکہ بتایا جارہا ہے کہ نئی آنے والی حکومت کسی بھی گزشتہ معاہدے پر عمل درامت نہیں کرے گی نئے آنے والے وزیراعظم بنج واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ فلسطین پر ظلم و تشدد کے حامی ہیں اور اس سے پہلے وہ اسرائیل کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں جس کے باعث اب واضح طور پر ماہرین کی جانب سے بتایا جارہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ بڑا خطرات ثابت ہو سکتے ہیں مسٹر بینٹ نے بتایا کہ ان کی حکومت مسٹر نیتن یاہو کو ہٹانا چاہتی ہے کیونکہ وہ حکومت کو چلانے میں مکمل طور پر نقام ہو چکے ہیں اور ان کی پالیسیز بھی نقام ہو چکی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی طور پر حکومت کو نہیں چلا سکتے اور انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم کو اور اپنے ملک کو ساتھ لے کر ایک نئی حکومت بنانا چاہتا ہوں جس پہ میرے دوست لیپرڈ میرا ساتھ دیں گے اور قومی اتحادی حکومت بنائی جائے گی اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پتہ آ رہا ہے کہ اس معاہدے کی مجوزہ شرائط ابھی سامنے نہیں آئیں لیکن کیا اصلا یہ کی جاری ہے کہ مسٹر بینٹ پہلے وزیراعظم نیتن یاہو کو ریپلیس کرتے ہوئے حکومت کریں گے جبکہ اس کے بعد معاہدے کے تحضہ اپنے دوست لیپرڈ کو اگلی وزارت اسمہ دے دیں گے سرکاری طور پر اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں مجوزہ اتحاد اسرائیلی حیثت کے دائیں بائیں اور مرکز کے دھڑے اکٹھے گھر کے بنا جائے گا اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس نے بتایا جا رہا ہے کہ نئی آنے والی حکومت کیسی بھی موجودہ اسرائیلی معاہدے پر عمل درامت نہیں کرے گی اور خاص طور پر آنے والے وزیراعظم اس سے پہلے دیفنس منسٹر رہ چکے ہیں جو کہ فلسطین پر ظلم کے حامی بھی ہیں